ہلو اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو پر یوٹیوب چینل میرے چینل پر سب لوگوں کو خوش آمدید ہے اور سب لوگ کیسے ہیں ٹھیک تھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج میں نیو میک اپ کے ساتھ جو ہوں آگئی ہوں اپنی ویڈیو کو لے کر یوٹیوب کے چینل پر آپ لوگ اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو پریز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے پرنٹ کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کے بعد بیل آئیکن کو لازمی پرنس کریں تو آج کا جو میک اپ ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا وہ برائیڈیل میک اپ لوگ ہے ویڈنگ میک اپ اور اس کو ہم نے ایزا مسلم برائیڈیل جو ہے وہ ہجاب کے ساتھ جو ہے وہ کریئٹ کیا ہے آپ یہ دیکھ رہیں چنگ سکلیٹر کے ساتھ گولڈ آئی شیڑو اور بولڈ ریڈ لپس جو ہے وہ ہم نے یوز کیا ہے ریڈ لپ کلر جو ہے وہ یوز کیا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو میک اپ جو ہے وہ تو پسند آئے گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں لازمی جو ہے اور اچھے سے سمجھیں کہ میں نے یہ کس طرح سے create کیا ہے میک اپ تو میں step by step جو ہے وہ آپ کو پوری ویڈیو میں جو ہے وہ کر کے بتاؤں گی کہ یہ میں نے ٹوٹوریل میک اپ جو ہے وہ کس طریقے سے کیا ہے یہ کس طرح سے جو ہے اسکن کتنی flawless دیکھ رہی ہے اور کتنا خوبصورت ٹیکسچر آرہا ہے فیس کے اوپر جو ہے بلکل بھی آپ کو جو ہے وہ پیچی جو ہے وہ skin نہیں لگ رہی پیچی کے جو ہے وہ کے کی بیس جو ہوتی ہے بلکل بھی نہیں لگ رہی کتنا soft جو ہے وہ look دے رہا ہے نیچرل look دے رہا ہے تو ویڈیو کو جو ہے لازمی ان تک دیکھیں اور چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں میں اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز جو ہے وہ اپنے چینل کے اوپر جو ہے پوسٹ کرتی رہتی ہوں اور اگر آپ چاہیں تو مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں وہاں پر بھی میں اپڈیٹ رہتی ہوں then چلے اب ہم آ جائیں گے اپنے میک اپ کی طرف تو میک اپ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز لے کر دوں کہ میں نے اپنے فیس کو موسٹرائز کیا اور موسٹرائز اور آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے میں نے ویٹ ٹیشو سے اپنے فیس کو جو ہے وہ کلین کر لیا تاکہ میری جو بیس ہے وہ اچھے طرح سے فکس ہو جائے سیٹ ہو جائے اور کیا کرتے ہیں بلکل بھی کوئی سویٹنگ نہ آیا اگر آپ کے فیس کے اوپر سویٹنگ آتی ہے یا فانڈیشنی میک اپ کے بعد تو آپ آئیس سے اپنے فیس کے اوپر تھوڑا سا مساج کریں برف کو لے کے اس سے جو ہے وہ آپ کے فیس کے اوپر سے جو ہے وہ سویٹنگ آنا بند ہو جائے گی اور بہت ہی فلاولیس آپ کو لوگ اور فریش لوگ دے گا چلے ہم آجیں گے میک اپ کی طرف میں اپنی جو ہے وہ بیسک جو اسٹک ہے جو میری جسے میں اپنی آئی بیس کی جو میک اپ کی جو بیس ہے وہ فکس کرتی ہوں تو میں نے کرالن کی ٹی وی پینٹ اسٹک نمبر تھرٹی سکس میں نے لی ہے اور اس کو میں نے بریس جو ہے وہ اپنے آئیس کے اوپر اس طرح سے اپنی بلینڈ کیا ہے اپلائی کیا ہے اچھا بس یہ میں بریس سے اپلائی کر رہی ہوں اور جتنا ہو سکتا ہے میں بلینڈ بھی کرتی جاری ہوں میں دوبارہ بتا دوں ٹی وی پینٹ اسٹک نمبر تھرٹی سکس ہے جس سے میں اپنی آئیس کی کیموفلیج کرتی ہوں آئیشیڈو کی بیس بناتی ہوں تو کیا کہتے ہیں اس سے جہاں وہ بہت اچھا فلاولیس بھیتری انڈوکات ہے اس سے اپنے آئیشیڈو بھی خراب نہیں ہوتا بلکل فکس رہتا ہے لانگ لیسٹک رہتا ہے میک اپ ٹھیک ہے تو ہم نے یہ بیس فکس کر لی اس کے بعد میں لوں گی بیوٹی بلینڈر اور اس سے میں تھوڑا سا جہاں اپنی اس طرح سے بلینڈ کر لوں گی کیونکہ اس ٹک لگائی ہے دونوں آئیس پر اس کے بعد نیکسٹ پر ہم نے کوئی بھی کامپیک پورڈر یا لوس پورڈر لینا ہے اس سے آپ نے تھوڑا سا ٹیپ کر لینا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہماری آئی کی جو بیس سے وہ ریڈی ہوگی آئی میک اپ کے لی دین میں آپ کو آئی شیڑ پیلٹ دکھا دوں یہ وان ٹوینڈی شیڑ کی پیلٹ ہے اس میں یہ میٹ فارم میں شیڑز ہیں اس میں سے میں جس ٹو شیڑ یوز کروں گی تو یہ جہاں نمبر ون یہ ایک یہ والا شیڑ ہے اور ایک اس سے نیچے والا ایک اس کورڈر پر ایک یہ والا شیڑ ہے ٹھیک ہے اب اسی پیلٹ میں میں آپ کو ویلویڈ شیمر شیڑ دکھا دوں کہ کیا کہتے ہیں مطبع اسی پیلٹ میں سے لوں گی اور وہ گولڈ شیڑ ہوگا ٹھیک ہے اب اس کو ہم ٹرن کر لیتے ہیں ٹرن کرنے میں یہ دیکھیں یہ شارے سارے جہاں ویلویڈ شیمر شیڑ ہیں اس میں سے ہم جہاں یہ نیچے والا ان دو میں سے کوئی ایک کلر لے رہیں گے ویسے کہ یہ سیم تو سیم ہی ہے تو اس میں سے جو بھی مجھے اچھا لگے گا تو میں لے لوں گی ویسے مجھے بیسیکل یہ پسند ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کر رہے تھے میک اپ سٹار ہم نے تھوڑا سا ڈسٹ آف کرنا ہے آئی شیڑو جہاں لے کے برش میں تاکہ بہت زیادہ کوئنٹیٹی میں اپلائے نہ ہو یہ دیکھیں اس طرح سے اپنے آئی شیڑو کو ایسے بلینڈ کرتے جانا ہے یہ دیکھیں اپنی کریس کو اس طرح سے بلینڈ کریں گے سوفٹ اور لائٹ ہینڈ سے بلینڈ کرتے جائیں کوئنٹیٹی آپ کو آئی شیڑو کی کم لینی ہے کیونکہ اگر زیادہ لیں گے تو بہت زیادہ اوور میک اپ لگتا ہے اور ایسے لگتا ہے جسے آئی شیڑو بھر بھر کے آنکھوں میں لگا دیئے تو اس طرح سے اپنے دونوں آئیس پر سنگ بلینڈ کرنا ہے پہلے لائٹ شیڑ لینا ہے لائٹ کے اوپر آپ کو براؤن شیڑ بلینڈ کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے تھوڑا دارک والے شیڑ لیا ہے جو میں نے آپ کو اپنی آئی شیڑو پیلٹ میں دکھایا تھا یہ دیکھیں آؤٹر کارنر پر سموکی آریا پر آپ کو اس طرح سے آؤٹر سائٹ پر آپ کو اس طرح بلینڈ کرنا ہے اور وہی آئی شیڑو کو انہر کارنر تک تھوڑا سا لیانا ہے تاکہ اچھے سے بلینڈ ہو جائے یہ دیکھیں سیم آئیس پر دونوں پر پروسس کریں گے یہ آج کل ٹرینڈنگ میں چلنا ہے میک اپ اس طرح کا تو بہت سے پادر والی اس طرح سے کرتی ہیں دین میں نے یہ گولڈ شیل دیا ہے اپنی فنگر میں اور میں اس کو فنگر سے ٹیپ کر کے اپلائے کر رہی ہوں اور یہ آج کل میک اپ اور ٹرینڈنگ میں چلنا ہے لیکن کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ دیکھیں سیکھیں تو آپ آسانی سے گھر پر بھی کر سکتے ہیں اپنے ویڈنگ میں یا اپنے کسی کلائنڈ کے اوپر بھی بلا کر آپ کر سکتے ہیں تو یہ بہت ایزی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے میں آپ کو ویڈیو میں ٹیٹوریل میں دکھا رہی ہوں اچھا یہ میں نے براؤنڈ شیل لیا ہے میں نے تھوڑا سا خاجل اپنی آنکھوں پہلے سے لگایا ہوا تھا ایک دن پہلے تو وہ لگا ہوا اسی کے اوپر میں یہ براؤنڈ شیل بلینڈ کر رہی ہوں جس سے میں نے ایک ریز کو اپنے بلینڈ کیا تھا سیم شیل لینا ہے بلیک کے ساتھ ہی میں نے بلینڈ کر دیا مجھے بلیک اور ایکسٹر لگانے کی ضرورت نہیں ہے دن یہ چنگ سکلٹر لوں گی میں یہ جیل فارم میں گریٹر ہے اس کو لگانے کیلئے جو ہے وہ مجھے کسی بھی گلو کی ضرورت نہیں ہے بس اسکوپن کرنا ہے بریس سے لینا ہے اور ہلکے ہلکے جو ہے اس کو ٹیپ کر کے لگا لیں کیونکہ اس میں چنگ سکلی ملنے میں یہ گولڈ گریٹر ہے مجھے بہت زیادہ پرسنلی پسند ہے بہتر یہ ہے کہ آپ ویسے بھی لگا سکتے ہیں ویڈاوٹ آئی شیڈو لیکن میں تھوڑا سا گولڈ کا جو شیڈ ہوتا ہے وہ آئی شیڈو کا وہ میں لگا لیتی ہوں اپلائے کر لیتی ہوں تاکہ بیس اچھی ہو جائے اگر آپ گولڈ میک اپ کر رہے ہیں گولڈ آئی شیڈو اپلائے کر رہے ہیں بریڈل میں زیادہ تر جو موسٹلی ہے وہ گولڈ کلر ہی یوز کیا جاتا ہے گولڈن کلر آپ اس میں آپ چنگ س لینے گلٹر لینے پورڈر فارم دسٹی فارم کسی بھی فارم میں لی رہے ہیں تو اس کے اوپر پہلے کوشش ہی ہوتی کہ ہم پہلے جو ہے وہ شیڈ اپلائے کریں اچھے اس کو جب شیڈ کو لگانا ہے نا یہ گلٹر لگانی ہے تو آپ کو تھوڑا سا لائنہ بھالا پورشن جو ہے وہ چھوڑ دینا ہے تاکہ آپ کے لائنہ اپلائے ہو جائے ٹھیک ہے ہم میں تھوڑا سا آئی برو میں اپنی پینسل اپلائے کر رہے ہیں لیکن بہت ہلکی پینسل لگا رہی ہوں تاکہ تھوڑا سا میری جو آئی بروز جہاں وہ آئی میکپ جو بھلکل نیچرل لگے فیک نہ لگے دین یہ میبلین کا کنسیلر لے رہی ہوں میں فٹ می کا اوکے اور یہ میرے سکن کے اکورڈنگ مجھے بہت زیادہ میچ کرتا ہے سوٹ کرتا ہے تو میں اس کو اپنے انڈر آئی ایریا پر اپلائے کر رہی ہوں کنسیلر ہمیشہ جو ہے وہ اچھی قوالیٹی کھلیں کنسیلر آپ کی بیسک چیز ہوتی ہے میکپ کی بیس میں اپنی آپ کی انڈر آئی کی جو ہے وہ بیس ہوتی اس کو بہت زیادہ فلاولس بناتی ہے تو کنسیلر ہمیشہ اچھی قوالیٹی کھلیں یہ لیکھیں ٹھیک ہے اب تھرک سے دار سرکل سے بھی ہیں وہ بھی آپ کے ختم ہو جائیں گے اچھا کنسیلر اس کو لگانے کے بعد میں برسٹس کو تھوڑا سا سوٹ آؤٹ کر رہی ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کنسیلر پہلے اپلائے کرنا ہے یا فانڈیشن کے بعد اپلائے کرنا ہے آپ کو جو سوٹو بھی لگے آپ ایسے کر سکتے ہیں آج میں نے پہلے اپلائے کر لیا سم ٹائم سے بیم بیس جہاں وہ فانڈیشن لگانے کے بعد کنسیلر اپلائے کرتی ہوں لیکن دونوں میں کوئی فرق نہیں لگتا آپ کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ جو ترے بڑے بڑے میک اپ آرڈیشن ہیں جو انہوں نے کچھ چیزیں فجول کی create کر دی ہیں جہاں وہ آڈیانس کے مائنڈ میں کہ نہیں یہی کرنا ہے دین ہی ہم نے تین فانڈیشن لے رہی ہوں ایک بی بی کریم ہے ایک ہنچا کی ایک ہدا کی اور ایک میرا ایمیلے کا فانڈیشن ہے وہ ایس پی ایف فورٹی ہے اور سپر لنگ لیسٹنگ سٹے 48 آر سو بہت اچھا فانڈیشن ان تینوں کا میں مکس کر کے اپلائے کروں گی اچھا ان میں سے ایک جہاں وہ فیر شیٹ تھا ایک جس میں سے لائٹ شیٹ تھا اور ایک میں سے نارمل شیٹ تھا تو تینوں کا میں نے بلینڈ کر کے اپلائے کیا ہے ایسا نہیں یہ کہ مجھے بہت زیادہ گورا دکھنا ہے اب دیکھیں میں آپ کے سامنے فانڈیشن لگا رہی ہوں یہ فانڈیشن کلر بھی اتنا کوئی ڈارک نہیں لیا ہے اپنے سکن کے اکارڈنگ میں نے میک کیا ہے اگر آپ کے پاس دو فانڈیشن ہے یا کوئی بی بی کریم ہے لائٹ اور ڈارک کلر کیا تھا آپ اس کو مکس کر کے ون ون ڈرو اپنی کوئنٹیٹی کی حساب سے آپ اس کو بلینڈ کر سکتے ہیں اپنی بیس بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا سموٹلی بلینڈ ہو رہا ہے بلکل بھی ایسا نہیں لگ رہا کہ جیسے ہم نے کوئی بہت ہی ہیوی فانڈیشن جو ہے وہ لگایا ہے بیس بنائی ہے کیونکہ یہ بہت اچھا بلینڈ ہو رہا ہے اور میں نے بہت اچھی طریقے سے بیس بنائی ہے جب یہ میری سکن میں ایبزورب ہوگا تو میرا کلر خود بخود جو فیر جو ہے وہ کمپلیکشن گلو کرنے لگے گا یہ دیکھیں بلکل نیچرل لک دے رہا ہے بہت ہی ایسا لگ رہا ہے جیسے مائنر سمینے لگایا ہے لیکن یہ جب ایک سکن میں جو ہے ایبزورب ہوگا تو دیکھئے کہ آپ کو کہ کتنا جو ہے وہ اینڈ میں آپ دیکھیں کہ کتنا گلو آئے گا دین کومپیک پورٹر لینا ہے اور اس سے اپنی سکن کو اپنے بیس کو جو ہے وہ لوگ کر دینا ہے دیکھیں میک اپ سمجھ آ رہا ہو اگر چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں تو پلیز چینل کو میرے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں یہ میرا نیو چینل ہے میں نے میک اپ کے لیے ٹیٹوریل کے لیے میک کیا ہے تو میں اچھے چھی ویڈیوز بناتی ہوں اور اپلوڈ کرتی ہوں تو پلیز سپورٹ کریں اچھا جی نیوڈ شیڈ کی اس میں سے لائٹ شیڈ لینا ہے اور میں اس کو ڈسٹ آف کرنے کے بعد اپنے کونٹور ایریا پر اور بلش کو تھوڑا سا بلینڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں میں دبل بلش لگایا لیکن پھر بھی آپ کو بہت کم لگ رہا ہوگا بشرت یہ ہے کہ میں اس کو اپلائے کرنے کے بعد بلش میں تھوڑا سا ڈسٹ آف ہائی لیٹر پر تو میں نے بہت اس کو تھوڑا سا لیا ہے اپنی برو بون ایریا پر میں اپلائے کر رہی ہوں تاکہ ہماری جو ہے وہ آئی بروز تھوڑی اچھی سے شارپ لگیں شائن ہونے لگیں تھوڑا سا انر کارنر پر بھی لگا لیں چیک بول پر بھی اپنے ہائی لیٹر لگا لیں دیکھیں چیک شائن کرنے شروع ہو گئے جوسی جوسی لک جو ہے وہ تھوڑا سا دینے لگتا ہے تو اچھا لگتا ہے میک اپ کے اندر اور تھوڑا ٹرینڈنگ روک آتا ہے تو یہ میں ریڈ کا لگا گلوس لے لی ہوں چیری ریڈ اور یہ بلکل ٹوٹلی میٹ فرم میں ہیں اچھا نیوڈ کلر کی جو لیپسٹیک یا گلوس ہوتے ان کو لگانا اپلائے کرنا آسان ہوتا ہے اگر آپ کو خراب بھی ہو جائے تو آپ اس کو تھوڑا سا صحیح کر سکتے ہیں وہ ہٹ جاتا ہے لیکن جو ریڈ جو ایسے مرون اور ڈارک شیئر ہوتے ہیں براؤن کافی کلر اس کے جو شیئر ہوتے ہیں ان کو تر لگانے کہ تھوڑا سا کیریفلی آپ کو اپلائے کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کا جو کلر سے ڈارک ہوتے ہیں یہ دفعہ لگ جاتے تو ہٹتا نہیں میری عادت ہے کہ میں جب لپ کلوز یا لپ سٹیک اپلائے کرتی ہوں تو بہت زیادہ قریب سے میررر لے کے اپلائے کرتی ہوں تو ابھی اگر میں میررر دور رکھا ہوئے تھوڑا سا اگر میں میرا قریب کروں گی تو آپ لوگ کو نظر نہیں آئے گا تو چلے میں ہم نے میررر قریب کر کے اپلائے کر لیا تھا اور میرے گلوز بھی ہو گئے کمپلیر اور میرا لپ کلر بھی ہو گیا ہے تو آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ میرا یہ لپ کلر کتنا خوبصورت لگ رہا ہے گولڈ لپ کلر اور یہ ہمارا گولڈ آئی شیڈو جس کے لئے ہم نے بریڈل میک اپ ٹیٹوریل ویڈنگ میک اپ جو ہے وہ کریئٹ کیا ہے آئی ہو کہ آپ کو میک اپ جو ہے وہ اچھے سے سمجھ مایا ہوا کہ میں نے کس طرح سے کریئٹ کیا یا ایزا مسلم ہجاب میک اپ بھی کر سکتے ہیں نکاہ بارات ویڈنگ بریڈل کسی بھی اوکیشن پہ آپ کر سکتے ہیں اور چاہے تو آپ اسی طرح کا پارٹی میک اپ بھی کر سکتے ہیں اپنے گھر پر کلائنٹ بلا کے بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی مہنگی پرڈک یوز نہیں کری ساری افورڈبل پرڈکس ہیں اور بہت ایزی میک اپ ہے اور خوبصورت لگ رہا ہے آئی ہوب کہ آپ کو میک اپ پسند آیا ہوگا میک اپ اگر پسند آیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لازمی لائک کریں کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کریں چھوٹا سا اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں سبسکرائب تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا جو نوٹیفکیشن ہے آپ کو بڑھا وقت اسی وقت مل جائے میں اپنے چینل کے وہ اچھے ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہیں آپ جا کے میری پلیلیس بھی دیکھ لیں اور میری جو پیچھے کے ویڈیوز وہ بھی دیکھ لیں میں کافی سار اچھے ٹوٹوریل میک سب لوگ اپنا خیال رکھیں مزے میں رہیں اور پریکٹس جو ہے وہ لازمی کرتے رہیں ہر فیمل کی ضرورت ہے میک اپ سیلف گرومنگ ہر چیز ٹھیک ہے چینے ٹھیک کیر اور با بائی